تڑپ ٹراموسیل میں زنیرہ کو لائک کی کیت سے باغنے کا موقع مل جاتا ہے اور کسی طرح اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہے پدنامی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے نانو زنیرہ کو زہر دینا چاہتی ہے ایپسوٹ 93 میں نانو ہر ممکن کوشش کرتی ہے کسی طرح زنیرہ اس زہر کو پی جائے اور یہ قصہ یہی پر ختم ہو جائے تب ہی وہاں عادل آ جاتا ہے جو نانو کے خات سے زہر کا پیالہ پھگڑ کر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی پہلا زہر کا داگ ہمارے ماتھے سے نہیں اترا زنیرہ کی آپ فکر مت کریں اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے عادل اپنے کانسٹیبل عرشد سے ملتا ہے جس کی بیوی مر چکی ہے اسے بینہ کچھ بتائے عادل کہتا ہے تمہارے گھر کے غلات دیکھ کر میں چاہتا ہوں تم میری بہن سے شادی کر لو تاں کہ تمہارے بچوں کو معامل سکے عرشد فوراں راضی ہو جاتا ہے اس عمر میں جوان بیوی مل جائے گی اگلے دن ہی عادل ان دونوں کا نکاح فتہ کر دیتا ہے خانیا سے شادی کے لیے سمیر صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ زنیرہ کو لائک کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اس بات کو لے کر خانیا زنیرہ کو غوب بیزت کرتی ہے گندگی میں کھیلنے سے پہلے یہ تو سوچا ہوتا کہ اس کے چھیٹے آپ کی بہن پر بھی پڑیں گے زنیرہ کی کسی بات پر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا لائک فائقہ کو لینے ہسپیٹل چلا جاتا ہے فائقہ ساتھ جانے سے انکار کرتی ہے تو لائک زبردستی کرتا ہے جس پر سمیر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اگر میری بہن تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو تم زبردستی نہیں کر سکتے لائک کہتا ہے مجھے ہلکے میں مت لینا اگر میں چاہوں کھڑے کھڑے سارے خاندان کی ناغ رگڑوا دوں فائقہ کہتی ہے تم جیسے گٹیا مرد سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے بیوی مر رہی تھی اور تم خود زنیرہ کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پھر رہے تھے لائک کہتا ہے تو یہ بات تمہیں پتہ چل چکی ہے زنیرہ کو تو میں حاصل کر کے رہوں گا تم چاہے میرے ساتھ رہو یا نہ رہو فائقہ سمیر کے ساتھ اس کے گھر آ جاتی ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے سمیر زوہا کو لینے لائک کے پاس پہنچ جاتا ہے کہتا ہے کہ زوہا کو میرے حوالے کر دو وہ اپنی ماں کے پاس رہے گی لائک صاف انکار کر دیتا ہے جس پر سمیر کہتا ہے تمہیں عدالت میں گسیٹوں گا تب تمہاری اکل ٹھکانے آئے گی آخر میں آپ دیکھیں گے عادل ارشد کو ساتھ لے کر گھر آ جاتا ہے تاکہ زنیرہ کے ساتھ اس کا نکاح کر سکے خانیہ زنیرہ سے کہتی ہے جلدی تیار ہو کر نیچے آئے مولوی صاحب آ چکے ہیں تو دوستو آپ کے خیال میں کیا زنیرہ کو عرشد سے شادی کر لینی چاہیے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں شکریہ